میں دلی ہوں میں دیکھ رہی تھی کس طرح ملکہ نے خواب میں اپنے شہر محمد غوری کو پرچھوی رات چوہان کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا اس خواب سے ڈر کر ملکہ نے محمد غوری کو جنگ پر جانے سے روکنا چاہا مگر محمد غوری نے اس کی بات نہیں مانا اُنھر مہاراج پرچھوی رات چوہان نے مہاراج انگ پال تومر کو بالوکہ رائے اور ویجیچن کی مرتیوں کے سماچار کے ساتھ اپنے پتا مہاراج سمیشور کی مرتیوں کا بھی سماچار دیا پھر بھی مہارانی نے اسے تلک کیا اور تلوار دی یودھ پر جانے سے پہلے مہاراج پرچھوی رات چوہان چطر ریکھا سے بھی ملے اور چطر ریکھا نے میر حسن کے لیے اُنھے تلوار دی اُدھر جیچن نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر راج کماری سنیوگیتہ کے سویمبر کا نیرنے کر لیا چکوری نے اس کی سوچنا سنیوگیتہ کو دی اور پھر وہ چل پڑی کیا بات ہے سامد میر حسن ہم اس سمیں کیوں یاد کیا یہ تو وشراہم کا سمیں ہے نہیں رانا جی یہ وشراہم کا سمیں نہیں ہے ہمیں رات بھر چوکن نہ رہنا ہے کیونکہ چالاک دشمن کسی بھی وقت ہم پر حاملہ کر سکتا ہے سامد میر حسن نیمہ نوسار سندھیا و پرانت یودھ نہیں ہوتا ہے آپ سچ کہہ رہے رانا جی لیکن یہ اصول یہ نیم صرف ہماری فوج پالتی ہے ترکی فوج نہیں وہ لوگ اس طرح کے نیموں کا پالن نہیں کرتے ہیں اور رانا جی جس وقت جس دن سے میں نے آپ لوگوں کو فوجی تعلیم دینی شروع کی تھی اسی وقت میں نے آپ سب سے یہ اہد لیا تھا کہ آپ سب صرف وہی کریں گے جو میں کرنے کو کہوں گا اور آپ سب نے اس بات کی پرتیگیا بھی کی تھی لیکن سامد میر حسن کیا یودھ کے نیمہ کو توڑ کر ہم اپنی ویرتا کا اپمان نہیں کریں گے اپمان آپ کی ویرتا کا اپمان تو اس وقت ہوگا رانا جی جب آپ اپنے اصولوں کی اپنی طرف سے خلاف فرضی کریں گے لیکن جب آپ کا دشمن آپ کے ساتھ دھوکا کرتا ہے آپ کے ساتھ فریب کرتا ہے تو آپ کو بلکل اسی طریقے سے اس کا جواب دینا ہوتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں رانا جی کہ آپ کی یودھ نیتی نیموں اور اصولوں کی بنیاد پر رکھی گئی ہے مگر ترکی فوج کے پاس یودھ کا صرف ایک ہی نیم ہے ایک یوصول ہے کہ کسی بھی طرح سے جنگ جیتی جائے وہ اپنے تمام اصولوں کو تاک پر رکھ کر جنگ لڑتے ہیں ان کا تو یہاں تک کہنا ہے رانا جی کہ جو جنگ جیتی نہ جائے اسے لڑنے کی ہی کیا ضرورت ہے مگر سامت میر حسن ہاں رانا جی ہاں میں پوچھتا ہوں جو نیتیاں جو نیام ہمیں جنگ ہارنے کے لیے مجبور کرتے ہیں جن اصولوں کی وجہ سے ہمارا سردشمن کے سامنے جھوک جائے کیا ہمیں ایسی نیتیوں کا ایسے نیموں کا پالن کرنا چاہیے بتائیے رانا جی سامت میر حسن آپ کے ترک نے ہمیں دوبارہ اپنی نیتیوں پر سوچنے پر ویوش کر دیا ہے اگر شطر اچھل سے یا دھوکے سے یدھ جیتنا چاہتا ہے اگر شطر اچھل سے ہمارا سر نیچہ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ایسی نیتیوں کا پالن نہیں کرنا چاہیے ویسے ہم آپ سے بچن بت ہیں آپ جیسا بھی کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے شکریہ بہت بہت شکریہ رانا جی کیونکہ میں نے آپ سب کے بھروسے ہی مہراج پردویرہ چوہان کو بچن دیا تھا کہ جب تک وہ چھتر چڑھا کر واپس نہیں پہنچ جاتے میں اپنے بھائی سلطان محمد شہابودین خوری کو یہ سرحد پار نہیں کرنے دوں گا اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سب ہر وقت چو کرنے رہیے جیسی آپ کی آگیا سامن میر حسن سائنکو کوئی وشعام نہیں کرے گا ہم کسی بھی پل آکرمند کر سکتے ہیں سب تیار ہو جاؤ جو سامن میر حسن دشمن کی سینہ ہماری طرف تیزی سے آ رہی ہے کیا ساتھیو دشمن ہماری طرف بڑی تیزی سے گوش کر رہا ہے ہمارا چاہیے کچھ بھی ہو لیکن میں نہیں چاہتا کہ محمد غوری کا بھائی ہونے کے ناتے میرے عمل میں کسی بھی طرح کی کتائی ہو تیار آکرمند جو آکرمند میرے آقا قلام حاضر ہے قطب الدین ہمیں امید ہے رات کی اس تاریکی میں رات کی اس خاموشی میں پرتوی رات چوہان اور اس کے سپاہی اپنے دکیانوسی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے آرام سے سو رہے ہوں گے نہیں میرے آقا ہمارا یہ اندازہ بلت ثابت ہوا یعنی قلام نے جو دیکھا اسے اس پر حیرت ہے ہندوستانی سپاہی سو نہیں رہے بلکہ جاگ رہے ہیں چاہ اور چاہ بند کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مستید ہیں تیار ہیں ان کی تعداد بھلے ہی کم ہو مگر ان کے حوصلے بڑے بلند نظر آ رہے ہیں یہ تو واقعی بڑی حیرت کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی جنگی حکمت عملی بدل دی ہے جی ہاں میرے آقا اور اس تبدیلی کا سبب اس کا سبب ہے میرے آقا کہ ہندوستانی فوج کی سربراہی پرتفیرات چوہان نہیں کر رہے ہیں کیا کہا فوج کی سربراہی پرتفیرات چوہان نہیں کر رہا نہیں میرے آقا ہندوستانی فوج کی سربراہی آپ کا مجرم آپ کے بھائی شہزادے میر حسن کر رہے ہیں با خدا یہ ہمارے زبد کی انتہاں ہے قطب الدین حملہ ابھی اور اسی وقت ہوگا لیکن یاد رہے میر حسن کو ایک خناش بھی نہیں لگنی چاہیے اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے بلکہ اس لیے اس کا تار نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی خون کو للکا رہا ہے ہم اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس پر مقدمہ چرائے جائے گا اور قطب الدین باقی میر حسن کو اس کی گداری کی سزا ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے ہم یہ بھول جائیں گے کہ اس کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے اور اس کی سزا ہوگی سزا موت قطب الدین ہم تو سمجھے تھے کہ پرتیورات چوہان دماغ سے نہیں دل سے کام لیتا ہے مگر وہ بڑا ہی ہوشیار اور چلاک نکلا اس نے ہمارے ہاتھوں قتل ہونے کا بجائے ہمارے بھائی ہمارے بیوکوف بھائی میر حسن کو اپنی جگہ قتل ہونے کے لیے بھیج دیا اور اس احمق میر حسن کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اسے کس طرح کس طرح قربانی کا دمبہ بنایا گیا ہے آقا میرے آقا میرا یہ نیک مشورہ ہے آپ کو آپ اس وقت آرام فرمائیں دشمن پر حملہ ابھی اور اسی وقت ہوگا اور جب شہسادہ میر حسن ہماری گرفت میں آ جائے گا تو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی قطب الدین جتنا جلد ہو اس کام کو انجام دیا جائے ہمارے ہاتھ بے قابو ہوئے جا رہے ہیں ہماری تلوار میان میں مجل رہی ہے اس بے غیرت میر حسن کا لہو پینے کے لیے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا موسیقی 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 میرے آقا کا حکم ہے کہ میں تمہیں زندہ گرفتار کروں تیرے یہ حسرت میرے دل میں ہی رہ جائے گی خود مدین تم مجھے زندہ تو کیا مرتا بھی گرفتار نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستانی سپاہیوں کے تلوارے موت بن کر کھڑی ہیں تیرے سر پر شہزادے میر حسن اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور میرے آقا سلطان محمد شاہ مدین غوری سے معافی مانگ لو مجھے امید ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے گی کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں محمد غوری میرا بھائی نہیں ہے کتبودین وہ میرا دشمن ہے میری زندگی مہاراج پتویرات چوہان کی امانت ہے میں نے اندرپرست کا نمک آیا کتبودین اور اب میں اس نمک کے حق کو ادا کروں گا اندرپرست کی سرحدوں کو پار کرنے والے دشمنوں کا خون بہا کر تم اپنے ہم مطنوں اپنے بھائی اور اپنے فرض کے ساتھ خدداری کر رہے ہو تمہارا دین بھی تمہیں اس کی جازت نہیں دیتا امیر حسن میرا دین تو مجھ سے یہ کہتا ہے کتبودین کہ جس مٹی نے میری جان کی حفاظت کی جس مٹی نے میری محبت کی حفاظت کی اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کر دینی چاہیے یہی وفاداری کا تغازہ ہے اور یہی دین کا بھی تغازہ ہے کتبودین پھر تم اپنے انجام کی فکر کرو شہزاد امیر حسن پھر تم اپنے انجام کی حفاظت کی پھر تم اپنے انجام کی حفاظت کی پھر تم اپنے انجام کی حفاظت کی پھر تم اپنے انجام کی حفاظت كل شہزادomen پھر تم اپنے انجام کی حفاظت کی پخ рассENSگی موسیقی 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 کہ خون کس طرح سفید ہوتا ہے خون تو آپ کا سفید ہو چکا ہے سلطان جو آپ اپنی حوص کی دن میں اپنے خون کے رشتوں کو بھول گئے آپ کا خون تو اسی دن سفید ہو گیا تھا سلطان جب آپ نے بینہ کسی قصور کے میری موت کا فروان جاری کر دیا تھا اس وقت میں آپ کا دشمن نہیں تھا آپ کا بھائی تھا آپ کا عزیز تھا سلطان خاموش گستاخ تو نے ہماری امانت میں خیانت کی ہے ہماری چیترے کاؤں چھین کر ہمارے جذبات پر آر ہی چلائی ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ چیترے کاؤں کو تو ہماری عقابی نظروں سے بچا پائے گا ہم تیری لاش پر سے ہو کر اس تک پہنچیں گے یہ آپ کا خواب ہے سلطان چیترے ریکہ آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور آپ سے شدید نفرت محمد قوری کا سامنا ہوتے ہی اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی اور انکار اقرار نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے سلطان کیونکہ دنیا کے ظالم سے ظالم اور طاقتور سے طاقتور انسان میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو کسی نیک اور خوددار عورت کی ناں کو ہاں میں بدل سکتی ہے سلطان آپ نے چیترے ریکہ کے ساتھ جو بھی کیا وہ آپ کی بزدلی کی بہترین مثال آپ اپنی حوص میں یہ بھی پھول گئے کہ چیترے ریکھا تو آپ کے بھائی کے ساتھ منصوب آپ کا یہ ہاتھ تو اس کے سر پر شفقت سے رکھا جانا چاہیے تھا لیکن آپ تو رشتوں کی تمام دیواروں کو گرا کر اس کی اسمت لوٹنا چاہتے تھے اور اس کی اسمت کی حفاظت کے لیے مجھے آپ سے بغاوت کرنی پڑی اپنے بھائی سے بغاوت کرنی پڑی آپ کو ایک نیک صلاح دھو سلطان آپ اپنی فوج کو یہاں سے لے کر غزنی باپس رہے کیونکہ آپ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں کیونکہ وہ طوفان جس کا نام پرتوی راج چوہان ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف پوچھ کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ پرتوی راج چوہان کا مقابلہ ہرگز نہیں تھیر پائیں گے سلطان میر حسن شہاب الدین محمد غوری نے بڑے بڑے طوفانوں کا رکھ مور دیا ہے ہم نے تجھے زندہ رکھا اس لئے تو اپنی زوان سے زہر اگل رہا ہے اب ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی مقدمہ چلا جائے گا تمہیں کوئی معافی کا موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ اب تمہیں سزا دینے کا وقت آ چکا ہے اور ہم شہاب الدین محمد غوری ابھی اور اسی وقت تمہیں سزائے موت دیتے ہیں موسیقی 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 اور یہ ہم سے خدداری کا اینام اور یہ ترتویراز سے وفاداری کا اینام مرنے دو اس کتے کو یہی پر جانے دو اسے بے غور و کفن اس دنیا سے اب تبرہین کا قلعہ باہر پھیلائے ہمارا انتظار کر رہا ہے اور اب سے کچھ دیر میں تبرہین پر ہمارا پرچم لے رہے گا چلا قطب الدین موسیقی نک جاو موسیقی 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 چندوردائی لگتا ہے ہمیں آنے میں تیر ہو گئی لاشوں کے سمندر میں مطر میر حسن کئی نظر نہیں آ رہے جی سمالی مہاراج سامنے سے محمد غوری کی سینہ آ رہی ہے کوئی بات نہیں آقا جس نے میر حسن کو پناہ دی اس کی سزائی سے ضرور ملے گی ہم اس بات بات پرت وراج کے خون سے پرچم بھگو کر تبرہین کے قلعے پر لہ رہیں گے ہمارے جان اساروں ہم سب غزنی سے فتح کا خواب دیکھ کر نکلے تھے خدا کا شکر ہے کہ خامیابی کے ہر قدم پر فتح نے ہمارے قدم چومے ہیں اور اب مقابلہ ایک طاقتور دشمن سے ہے ہمیں یقین ہے خدا کی ذات پر کہ اس نے فتح ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے انٹرپرس کے ویرو ہر ویر کے جیون میں وہ دن اوشی آتا ہے جس کی وہ کام نہ کرتا ہے اور ویروں کے لیے یہ وہ دن ہوتا ہے جب وہ اپنے دیش اور اپنی ماتر بھومی کے لیے لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنے پرار تک نیوشاور کر دیتے ہیں ویر سینکو آج اس دیش کی سیمہ کو تمہارے لہو کی ضرورت ہے آج جو جیتے گا وہ ویجائشری کا ورن کرے گا اور جس کی مرتیو ہوگی وہ ویر یودھا تو سرگ میں ستھان لے گا جائے بھوانے جائے بھوانے تو بھی رو آؤ میرے ساتھ بردوی را چوہان آج تمہارا سامنا سلطان شاہ بدین محمد غوری سے ہے اور تم نے جس باغی کو پناہ دی تھی ہم نے اسے غداری کی سزا دے دی ہے ہم نے اسے قتل کر دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے آج ہم تمہیں چین نمرسیت کریں گے سلطان ہم نے تمہیں پہلے ہی کہلوایا تھا کہ نہ تو ہم لاہور کے ملک خسرو ہیں اور نہ ہی سندھ کے داہر ہم اندرپرست کے پردوی را چوہان ہیں اور اگر تم نے ہمارے مطر سامنط میر حسن کا وعد کیا ہے تو ماں بھوانی کی سوگن آج تم دیکھوگے کہ پردوی را چوہان تمہیں کس طرح دھول چٹاتا ہے